السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین کرام اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسے نایاب شخصیت کے شفقت کے بارے میں تذکرہ کریں گے جنہیں آپ امام عازم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم بھی ہے کہ یہ اماموں کے امام ہیں وہ اپنے پروسی کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے آئیے اسی کا ایک چھوٹا سا قصہ ہے سبق آموز قصہ ہے دل چھو لینے والا قصہ ہے اس پوری ویڈیو کو ضرور سنیں انشاءاللہ ضرور آپ کے ایمان کو تازگی ملے گی آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے محلے میں ایک موچی رہتا تھا جو نہایت رنگین مزاج کا تھا اور خوش مزاج کا تھا اس کا معمول تھا کہ دن بھر محنت مزدوری کرتا شام کو بازار جا کر گوست اور شراب خرید کر لاتا کچھ رات گزر جاتے تو اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ جمع ہوتا خوب کھاتا خود بھی کھاتا اور اپنے یاروں میں اپنے دوستوں میں کھلاتا خوب شراب کا دور چلتا اور مزے میں آ کر شعر گاتا عربی میں وہ شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی لوگوں نے مجھ کو ہاتھ سے کھو دیا اور کیسے بڑے شخص کو کھویا جو لرائی اور رخنا بندی کے دن کام آتا امام صاحب امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے ذکر و اذکار میں اتنے مسغول رہتے تھے کہ مسغولیت کی وجہ سے رات کو بہت کم سوتے تھے رات کو اس کی نغمہ سنتے اور کچھ اس پر اعتراض نہ کرتے ایک رات ایسا ہوا کہ شہر کا کتوال ادھر آ نکلا اور اس کو گرفتار کر کے لے گیا اور قید خانے میں بھیج دیا صبح کو امام صاحب نے دوستوں سے تذکرہ کیا کہ گزشتہ رات ہمارے ہمسایہ کی آواز نہیں آئی ہمارے پروسیوں کی وہ آواز نہیں آئی جو روزانہ آیا کرتی تھی نہ معلوم کیا وجہ ہوئی لوگوں نے رات کا تمام ماجرہ بیان کر دیا کہ وہ غریب تو قید خانے میں ہے آپ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی وقت سواری طلب کی اور دربار کے کپرے پہن کر دار العمارت کی طرف روانہ ہو گئے کوفہ کے گورنر کو لوگوں نے اعتلاع دی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ سے ملنے آئے ہیں تو اس نے یہ سنتے ہی آپ کے استقبال کے لیے اپنے درباریوں کو بھیجا جب آپ کی سواری نزدیک آئی تو گورنر خود بھی تعظیم کے لیے اٹھا اور نہایت عدب احترام سے لاکر بیٹھایا اور عرج کیا کہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی مجھ کو برمبولا بھیجتے خود حاضر ہو جاتا آپ نے فرمایا کہ ہمارے محلہ میں ایک موچی رہتا تھا کوتوال نے اس کو گرفتار کر لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا کر دیا جائے گورنر نے اسی وقت حکم بھیجا اور وہ رہا کر دیا گیا امام صاحب عیسیٰ گورنر سے رخصت ہو کر چلے تو وہ موچی بھی امرقاب ہو گیا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کیوں ہم نے تم کو ضائع تو نہیں کیا اس نے عرض کیا نہیں آپ نے حق ہمسائے گی خوب ادا کیا امام صاحب کے اس احسان مندی کے لیے اور حسن اخلاق کی وجہ سے اس کے دل پر یہ اثر ہوا کہ اس نے عیش پرستی کو توبہ کی اور امام صاحب کے حلقے درس میں بیٹھنے لگا رفتہ رفتہ علم و فقہ میں محارت حاصل کی اور فقیح کے لقب سے ممتاز ہوا محترم سامعین اکرام ان باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پروسی چاہے جتنی بھی خراب ہوں ہمیں ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنی چاہیے ان پر شفقت کرنی چاہیے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ بھی ایک پیش آیا تھا ایک بڑھیا روزانہ ان کے بدن پر کورا پھیک دیتی تھی ایک دن نہ پھیکنی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور ان کے خیریت پوچھی کہ آج یہ معاملہ میرے ساتھ کیوں نہیں ہوا محترم سامعین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے اشداروں میں ضرور شیئر کریں اگر ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم آپ تک ایک نئی معلومات ایک اچھی معلومات لے کر آتے رہیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ